السلام علیکم ناظرین افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پس کانفرنس کے دوران قوم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الہرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے اپنے آپ کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس اقدام کو اپریشن رد الفساد کی بڑی کامیابی سے تعبیر کیا بلکہ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ اگر اسی طرح کے لوگ جو ماضی میں ریاست سے اور فوج سے اور حکومت سے لڑ رہے تھے وہ اگر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں ریاست کے سامنے تو یہ آپریشن کی کامیابی تصور ہوگی احسان اللہ احسان جن کا نام کسی وقت میں بلکہ گزشتہ کئی سالوں میں رہشت کی علامت تھی آئیے ناظرین ان سے گبتگو کا آغاز کرتے ہیں اور احسان اللہ احسان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح تحریک طالبان کی طرف گئے کن کن مراحل سے گزرے اور کن وجوہات کی بنا پہ انہوں نے اس دنیا کو ترک کر کے اپنے آپ کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کرنا ضروری سمجھے احسان اس رستے کی طرف آپ کب اور کیسے گئے ابتداء میں جب تحریک کا آغاز ہوا تو اس وقت تحریک کا یہ نعرہ تھا کہ ہم افغانستان میں استعماری قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے کس سال کی بات ہے؟ یہ دوہزار آٹھ ابتداء یعنی جنوری پروری کی بات ہے اور ابتدائی تربیت کان سے پلی؟ ابتدائی تربیت وہاں محمدی جنسی میں ہی لی تھی وہاں پر تربیت کا انتظام تھا اس کے اساتذہ وزیرستان سے تھے لیکن جو تربیت دینے والے تھے لیکن علاقہ محمدی جنسی اس سے پہلے کسی جہادی تنظیم سے کسی مذہبی تنظیم سے تعلق رہا تھا؟ نہیں نہیں میں کالج کا سٹوڈنٹ تھا اور میں پڑ رہا تھا اسی دوران اچھا میں نے یہ کیا پھر جب محمدی جنسی میں آپریشن ہوا یہ دوہزار گیارہ کی بات ہے جب محمدی جنسی میں آپریشن ہوا تو ہم وہاں سے کنڑ منتقل ہو گئے کچھ عرصہ کنڑ میں رہنے کے بعد پھر مجھے وزیرستان بلائے گیا اور وہاں پر میں مرکزی ترجمان مقرر ہوا یہ جو جماعت الہرار الگ ہو گئی تحریک طالبان پاکستان سے اس کی وجہ کیا تھی بنیادی؟ بنیادی وجہ اس کی یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کو جہاں تک میں نے پایا ہے تو ٹی ٹی پی ایک منظم تحریک نہیں تھی کیونکہ وہ ایک امبریلہ تھا ہر قبائلی علاقے سے شہری علاقوں سے جتنے بھی گروپس تھے ان کو بیت اللہ محصود نے اکھٹا کیا تھا اور ٹی ٹی پی کا شکل بنایا تھا لیکن ہر علاقے کا اپنا اپنا امیر ہوتا تھا پھر جب بیت اللہ چلے گئے تو اس کے بعد حاکم اللہ نے کوشتی سنبھائلی تو انہوں نے تحریک کو سہارا دیا مگر جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد یعنی سارے جتنے بھی لوگ تھے جو گروپس کے ہر کسی کی خواہش تھی کہ میں امیر بنوں خصوصاً مولانا فضل اللہ عمر خالد خوراسانی اور عبدالولی جس کا ریال نام ہے اور یہ شیخ خالد حقانی خالد سجنہ سب کی خواہش تھی کہ اس کرسی پر وہ فائز ہو جائے قبضہ کر لے لیکن جب شورہ میں بات چلی اور پیسنا نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے پھر قرآندازی کے ذریعے مولانا فضل اللہ کو امیر نام زد کیا اور شیخ خالد حقانی کو اس کے ساتھ نائب مقررد مولانا فضل اللہ قرآندازی کے ذریعے امیر بنے تھے جی قرآندازی کے ذریعے امیر بنے تھے کہ شورہ میں بہت شدید اختلاف ہوا تھا یہاں تک لوگوں نے ایک دوستے پر گانے بھی تانی تھی شیخ مقبول اور ندیم عباس وغیرہ ان لوگوں نے تو شدید اختلاف ہوا تھا تو پھر مجبوراً یہ پیسنا کرنا پڑا کہ قرآندازی کے ذریعے ہی اور آپ لوگ نارتوزیرستان سے کب چلے گئے تھے میں تو جب میں ترجمالی سے میرا اختلاف ہوا شورہ کے ساتھ کچھ امور پر تو میں وہاں سے پھر واپس چلا گیا ننگرہار میں لالکورہ کے علاقے میں میں رہا ہوں اچھا تو وہاں جب جماعت الہرار وجود میں آیا تو پھر میں مختلف جگہ پر رہا ہوں میں مزار شریف میں بھی رہا ہوں مزار شریف میں جی خوست میں رہا ہوں اچھا جلال آباد میں بھی رہا ہوں تو یہ جب آپ مزار شریف جاتے تھے یا خوست جاتے تھے اب مزار شریف جاتے گئے تو آپ کو کابل پیسے گزرنا پڑتا ہے یا خوست میں بھی تو افغان حکومت اور افغان انٹیلیجنس کون لوگوں کو خبر نہیں ہوتی تھی یا وہی لوگ آپ کو لے کے جاتے تھے کیونکہ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے کہ آپ جیسا آدمی جس کا چہرہ بھی ہر کوئی جانتا ہو یہ خبر تو ان کو ہوتی تھی ان کو باقاعدہ بتاتے تھے کہ ہم یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں تو ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہئے تو افغان حکومت کو بتاتے تھے یا انڈی ایس کو بتاتے تھے یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا کہ جو آہ تنظیمیں ہیں ان تنظیموں نے کمیٹیا بنائی ہوئی ہے انڈی ایس اور افغان حکومت سے روابط کی گئی تو ان کمیٹی کو جب کوئی بندہ سفر کرتا ہے تو کمیٹی کو بتاتا ہے کہ بھائی میں جانا ہے ادھر آپ میرا انتظام کر لیں تو کمیٹی انڈی ایس والوں سے حکومت سے کتنا بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے رابطہ کرنے کی ان سے رابطہ کرتے ہیں اور لوگ سفر کرتے ہیں اور جو عمر خالد خوراسانی ہیں عبدالولی وہ ادھر ہی رہ رہے ہیں ننگرہار میں لالپورہ میں یا کہ نہیں وہ بھی افغانستان کے مختلف شہروں میں نہیں سیر وہ ان کے مختلف گھر ہیں دو چار جگہوں پر ان کی تین شادیہ ہیں تو الگ الگ گھروں میں رکھتے ہیں کبھی ایک جگہ ہوتے ہیں کبھی لالپورہ میں ہوتے ہیں کبھی جہل آباد میں ہوتے ہیں کابل میں بھی ہوتے ہیں خوست bee جاتیں جمعت اللہ حرار کے امیر قابل بھی جاتے رہتے ہیں جی سر جاتے ہیں ایک گھر کابل میں آخری ملاقات آپ کی ان سے کب ہوئی تھی میری ان سے آخری ملاقات میں تقریباً پانچ چہ مہینے پہلے ہوئی تھی خوص میں ہوئی تھی وہ سمن نے خوصت آئے تھے اور ادھر ملاقات ہوئی تھی تو آپ لوگ جب یہ مثلا مزار شریف جاتے تھے یا قابل میں ان کا گھر تھا یا وہاں پہ ان کا گھر تھا آنا جانا جب آپ لوگ ان کا رہتا تھا تو ٹھیک ہے انڈی ایس تو آپ کو پروٹیکٹ کرتی تھی یا ان کی حکومت کے ساتھ تو آپ کی کوارڈینیشن ہوتی تھی تو ادھر تو امریکی بھی ہیں اور امریکی ڈرون بھی ہیں تو امریکی بھی اس معاملے میں آن بورٹ تھے یا کہ ان کو خبر نہیں ہوتی تھی اور ان کے ڈرون کا خطرہ نہیں ہوتا تھا دراصل یہ ہے کہ شہری علاقوں میں جو زیادہ تر انتظامی امور ہے وہ افغان فورسس کے حوالے ہو گئی ہے تو ہم جہاں جاتے تھے تو یعنی افغان فورسس کا یہ جو انڈی ایس تھا وہ کمیٹی اس کو اطلاع دیتی تھی کہ ہمارا بندہ پلانہ نام سے جا رہا ہے تو وہ محفوظ طریقہ ان کو بتاتے تھے کہ اس طریقے سے جانا ہے جہاں خطرہ ہوتا تھا تو وہ بتا دیتے تھے کہ یہاں ہماری نہیں چلتی نیٹو پوسٹرز ہے امریکی ہے تو وہاں اس طریقے سے پھر ہنڈل کرنا پڑتا تھا کہ کیسے جائیں کس طرح اور یہ کچھ عرصہ پہلے خبر آئی تھی زخمی ہونے کی تو حقیقت کیا تھی پرچاہوں میں لالپورا کا علاقہ ہے اس میں مرخالد خورا ساتھ زخمی ہو گئے تھے لیکن ابھی ٹھیک ہے پھر وہ علاج کے لیے ہندوستان کی چلے گئے تھے یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب وہ زخمی ہو گئے تھے تقریبا جب جماعت الحرار بن گئے تھا تو اس سے کچھ پانچھے مہینے بعد تو وہ زخمی ہو گئے تھے دوہزار پاندہ کی بارستان چلے گئے تھے افغانی پاسپورٹ پر تو جب بعد میں آئے تو وہ ہمیں بتا دیا کہ میں علاج کے لیے چلائے تھے اچھا اور مولانا فضلاللہ جو ہے وہ کہاں ہیں؟ کنن میں ہیں آج کل وہ کنن میں ہیں وہی پر چوگا وغیرہ ان علاقوں میں ہوتے ہیں کیا تعلقات کیسے تھے فضلاللہ گروپ کے اور آپ لوگوں کے گروپ کے؟ تعلقات تو اچھے نہیں تھے یعنی بھرار تھے کیونکہ وہاں پر جو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے نا کہ وہاں پر لوگ اپنا اقتدار چاہتے ہیں یعنی جو جتنے بھی کمانڈرز ہیں جو عمرہ ہیں وہ اپنا اقتدار چاہتے ہیں وہ اپنی بادشاہت قائم رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے ان کے نیچے آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو غلام ہی تصور کرتے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو غلام ہی تصور کرتے ہیں اور تو ان کے آپس میں تعلقات تو بالکل اچھے نہیں تھے اچھا ہمارے پاس یہ بھی خبر آئی تھی کہ جو آپ لوگوں کی جماعت الہرار تھی وہ عملا دائش کے ساتھ مل گیا ہے یا دائش کی زیلی تنظیم بن گئی ہے یہ خبر درست ہے پہلے کوشش کی گئی تھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہاں پر اقتدار کی کوشش ہوتی تھی عمر خالد خراسانی نے اڈان بننے کی کوشش کی تھی کہ مجھے بری سغیر کے لیے امارت دی جائے دائش کی طرف سے تو میں دائش میں شمولیت اختیار کرلوں گا لیکن دائش والوں نے ان کو کہا کہ آپ غیر مشروط یعنی بغیر کسی شرط کے بیعت کر لیں پھر ہماری مرضی ہے ہم آپ کو مسئولیت دیتے ہیں یا نہیں لیکن ان دونوں کی بات نہیں بنی پھر تو وہ الگ ہو گئے تھے تو وہ عمرت کس کے پاس ہے حافظ سعید کے بعد یہ ایک افغانی ہے اچھا میرے پاس کچھ خبریں اس طرح بھی آئی تھی کہ یہ جو ماضی قریب میں راہ نے کوششیں کی تھی ٹی ٹی پی کے تمام دڑوں کو اکٹا کرنے کا اور بلوچ سپریٹسٹ اور ٹی ٹی پی جیسی تنظیموں کا آپس میں کوئی ایک سٹرکسر بنانے کا یا کوارڈینیشن کرانے کا اس طرح کی کوششیں ہوئی تھی واقعہ ہو رہی ہیں جی مجھے بھی ایسی یعنی میں نے بھی محسوس بھی کیا تھا اور ایسی اطلاعات بھی تھی کہ ایسی کوشش ہو رہی ہے اور ان کو یعنی یہ درس دیا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرو اور مختلف چیزیں یعنی کشمیر پالیسی اس پہ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا اس کی مخالپت کرو جو پاکستان کی حکومت کی ہے سی پی کے حوالے سے وہ پریشان تھے تو یہ چیزیں ان کو ملیتی ہیں اور انڈیس اور را کی طرف سے یعنی اصل میں را انڈیس کے توسط سے ہی چیزیں دیتی ہے تو ان کو چیزیں ملی تھی ایک ایجنڈا ملا تھا ایجنڈے میں یہ چیز بھی ہے کہ جماعت الہرار یا ٹی ٹی پی کے کسی پیک کو بھی ناکام کرانا ہے یہ چیز چامل تھی کہ دراصل وہ چاہتے ہیں قومی بنیادوں پر پاکستان کو تقسیم کرے جو پہلے بھی یہ حربہ استعمال ہوا ہے اور اب دوبارہ کوشش کی جا رہے ہیں یہ روہ کا منصوبہ ہے کہ پاکستان کو لسانی بنیادوں پر یہاں تفرکہ ڈالے ہیں وہ ان کی کوشش ہے کہ خصوصا پشتون اور پنجابی کا جو اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے نظرین احسان اللہ احسان سے زندگی کی پہلی ملاقات ہیں ہزاروں مزید سوالات بھی میرے ذہن میں ہیں ان سے یہ جاننا ہے کہ ٹی ٹی پی اور احرار کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے ہتھیار کہاں سے آتے ہیں سویسائیڈر کے سے تیار ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ احسان اللہ احسان کی زندگی میں یہ قدیلی کیسے آئی یہ سب کچھ لیکن ایک مختصر وقت کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں اور آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں قردم تحریک طالبان اور قردم جماعت الہرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان احسان یہ جو ریسنٹلی لاہور کے احسانے کے بعد جب پاکستانی فوج نے وہاں گولہ باری کی جس پہ افغان حکومت نے بڑا احتجاج بھی کیا تھا تو کلیم یہاں پہ یہ تھا کہ جی اس میں آپ لوگوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا ہے افغان حکومت اس کے الٹ کہتی رہی تو واقعی آپ لوگوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا تھا جی وہاں پر جو جماعت الہرار کا مرکز کہلایا جاتا ہے نا مرکز تھا پرچاؤ کا علاقہ تھا اس کو نشانہ بنایا گیا اور پرچاؤ سے ابھی وہ پرچاؤ جاوی نہیں سکتے پرچاؤ سے انخلاع ہوا ہے تو وہاں سے سارے لوگ نکل گئے ہیں پرچاؤ کا علاقہ خالی پڑا ہے اور وہاں پر کچھ کمانڈرز بھی وہاں پر مر گئی تھے مروی احرار اور قاری زبیر وغیرہ وہاں پر نشانہ بنے تھی اور اس میں وہ مر گئی تھے تو وہاں سے لوگ اس کے بعد لوگوں کے اندر کیوں سپیس کم ہوتا جا رہا تھے تو بہت مایوسی پیل گئی لوگوں کے اندر اور ابھی بھی ہے بہت پریشان ہیں افراد تو کم ہو گئے لیکن کیا پیسہ اسلحہ اور وسائل بھی کم ہو گئے نہیں پیسہ اور اسلحہ اور وسائل کم نہیں ہوئے ان کے پیسے کے اصولی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ عام عوام سے عام لوگوں سے بھتے بھی لیتے ہیں ان کو کالز کرتے ہیں کہ بھئی اتنے پیسے بھیج دو کس نے نہیں بھیجے تو جا کے ان کے گھر کو بھن سے اڑا دیتے ہیں یا ان کو ٹارگٹ کر کے قتل بھی کر دیتے ہیں اپنے پیسے وصول کرنے کیلئے تو ایک تو ان کا یہ طریقہ تھا پھر جب ان کا شہروں میں رابطہ ٹھوٹا یہاں پر ان کو آپریٹ کرنا مشکل ہو گیا اور انڈی ایس اور راہ سے ان کے روابط بڑھیں تو پیسہ وہی سے بھی ان کو آتا ہے اسلحہ اور جب کوئی حدب کوئی ٹارگٹ وصول کرنا ہو تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں تو ان کمیٹیز کے توسط سے ان کا نمائند آجاتے ہیں یہ راہ جو پیسہ دیتا تھا یا دیرہ آئے تو وہ براہراس راہ کے لوگ دیتے ہیں یا ترو انڈی ایس دیتے ہیں دراصل انڈی ایس کے ساتھ راہ مل کر کام کرتے ہیں اور یہ جو نمائندے ہیں ان کے دپاتر میں جاتے ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے تو جب وہاں جاتے ہیں تو ایک معاملہ ان کو ایک حدب دیا جاتا ہے کہ یہ ٹارگٹ اصول کرنا ہے یہ ٹارگٹ ہم نے یہ حدب نشانہ بنانا ہے تو اس پر ڈسکشن کرتے ہیں اس کی جتنی ضروریات ہیں وہ تو وہ دیتے ہیں اس کے علاوہ جب ٹارگٹ اصول ہوتا ہے تو ٹارگٹ حاصل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک قیمت مقرر کی جاتی ہے اور یہ قیمت بعد میں جب حدف حاصل کیا جاتا ہے تو یہ قیمت بعد میں اچھا یعنی ایک تو جنرل پیسہ یا اسلحہ دیا جاتا ہے اور دوسرا تارگٹ ٹو تارگٹ اور دماکے تو دماکے بھی ڈیلنگ ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ یہ جماعت خود بھی اپنے طرف سے حدف کو نشانہ مناتے ہیں تو جب کوئی کسی کہاں حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ان سے رابطہ کرتے ہیں تقریباً توان تنظیم ہے یہ طریقہ کار ہے ان کا ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ حدف حاصل کر لیا ہے تو وہ جا کے اس کی قیمت اصول کر لیتے ہیں اور کبھی قرار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ نمائند ہیں ان کے دفتر میں جا کر وہ ان کو حدف دیتے ہیں کہ یہاں اس شہر کو یہاں ان لوگوں کو نشانہ بنانا ہے تو وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کتنے اخراجات دیتے ہیں کتنے ضروریات ہیں تو وہ اصول کر کے حملہ کرتے ہیں اور جب حملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو انعامی قیمت ہوتا ہے وہ بھی اصول دیا جاتا ہے یہ جو بڑے پاکستان کے اندر بڑی تخریبی کارروائیاں ہوتی ہیں دیشتگردانہ یہ انڈیس اور را پلین کر کے دیتی تھی اور دیتی ہے یا کہ ٹی ٹی پی اور احرار خود پلین کر کے پھر ان سے منظوری لیتی ہے نہیں کچھ احداؤ ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پر شہروں میں جو ان کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس حدب تک پہنچ سکتے ہیں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے تو پھر وہ جو منصوبہ ہوتا ہے وہ لے جا کر انڈیس والوں سے ان کے طرور را سے ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ان کی ضروریات وہاں سے لے کر یہاں کے لوگوں کو یہاں بیج دیتے ہیں اور وہ لوگ یہاں حملہ کر دیتے ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ حدب دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں یعنی ان تنظیمواروں سے کہ کتنی ضروریات آئیں گی تو وہ بتا دیتے ہیں اچھا یہ نیچے یہ صرف چند افراد کو علم ہے یہ انڈیس اور را کے سپورٹ کی یا اس کی سازش کی یا کہ نہیں آپ کے شورہ کے لیول پہ یا نیچے کارکنوں کے لیول پہ بھی اس کا علم ہوتا ہے کہ ہم یہ قوت ہمیں استعمال کر رہی ہے نہیں شورہ کو تو پتا ہوتا ہے کیونکہ شورہ پہ چیزیں ڈسکس کرتی ہیں اور نشلی سطح پر بھی کچھ لوگوں کو پتا ہے لیکن اگر ان کو ایسے نہیں بتایا جاتا کہ ہمیں انڈیس کچھ دے رہا ہے یا را دے رہا ہے ان کو ایسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر رہنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یعنی اپنا جو ہمارا مقصد ہے پاکستان میں جو ان کی لڑائی ہے کہتا ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں یہاں رہنا ضروری ہے تو زندہ رہنے کے لیے ہم ان لوگوں سے مدد لے رہے ہیں صرف یہ مدد لے رہے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کرے ہم ان کو کچھ نہیں کرے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ان کے اچھی ریلیشنز ہیں ضروریات ایک دوسرے سے لیتے ہیں اجی جو پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ٹی ٹی پی کے یا حرار کے کارندے ہوتے تھے یا ان کے سیمپتائیزر ہوتے تھے یا ان کے سلیپنگ سلز ہوتے تھے وہ تو یہ اب آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں جو مختلف کامبنگ آپریشن ہو رہے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ کا روائیہ ہو رہی ہے تو کافی حد تک اس نیٹورک کو توڑ دیا گیا ہے تو اب کچھ اس طرح کے لوگ باقی ہیں اور ان کے لیے وہ بتے کی اصولی کا کام آپ کون کر رہے ہیں لوگ تو یقیناً ہیں یہاں پر کچھ نہ کچھ باقی ہے لیکن ان کا رابطہ ٹھوٹ گیا ہے وہاں مرکز سے اور وہاں پر جانا ان کا مشکل ہے جہاں تک جو بارڈر منیجمنٹ ابھی شروع ہوئی ہے پاک بوجھ کی طرف سے تو بہت سے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے ان کو کام کرنے کے لیے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کاروائیوں میں واضح کمی بھی آئی ہے تو رابطے تو ہیں لوگ تو ہیں یہاں پر ان کے لیکن ان کے رابطے توڑے مشکل ہو گئے ہیں تو اس لحاظ سے ایک چیز نارت وزیرستان میں بھی آپ کا ایک بڑا میڈیا کا سیٹ اپ ہوتا تھا جو آپ کے دفتر میں کئی ٹی وی چینلز لگے ہوئے ہیں اور اب ننگرہار میں بھی جن لوگوں نے آپ کے ہاں کو وزٹ کیا ہوا ہے تو یہاں سے آپ لیتے تھے وہ فیسلٹیز یا موبائل کی سہولت یہ ساری چیزیں کیسے آپ ان پہاڑوں میں یا ان علاقوں میں بیٹھ کے انشور کراتے تھے دراصل یہ ہے کہ میرا تعلق یعنی میڈیا سے ہی رہا ہے اور میں نے شروع ہی سے ہی میڈیا کے شعبے میں رہا ہوں تو یعنی جو ہمارا میڈیا کا مرکز ہوتا تھا سب سے فائل مرکز میڈیا کا مرکز ہوتا تھا اور وہاں پر سٹلائٹ انٹرنیٹ کا سسٹم لگا ہوتا تھا وزیرستان میں بھی اور افغانستان میں بھی کیونکہ جن علاقوں میں یہ تنظیمیں ہیں وہاں پر موبائل نیٹورکز بہت کم سگنل آتے ہیں ان کے اور انٹرنیٹ تو بہت مشکل سے آتا ہے تو سٹلائٹ سسٹم لگا ہوتا تھے اور میڈیا کو مانیٹر کرنے کے لیے ٹی وی وغیرہ کا انتظام ہوتا تھا یہ جو سوشل میڈیا پر آپ کے ایکاؤنس بھی اور دیگر لوگوں کے بھی فعال بھی ہوتے تھے اور آپ تو بہت زیادہ فعال ہوتے تھے تو اس مادنے میں بھی کوئی انڈی ایس کی طرف سے یا راک کی طرف سے کوئی فیسلیٹیشن ہوتی تھی ٹی ٹی پی اور اس کو ڈسکشن تو ہوئی تھی اس حوالے سے کہ یعنی جب وہ خصوصاً جب یہ پرچاؤں میں پاک پوجھ نے جب بمبنگ کی وہاں پر بمباری کی تو وہاں سے پھر جب لوگ نکل گئے میڈیا کا مرکز بھی وہاں سے منتقل ہو گیا تو یعنی یہ بات چلی تھی کہ شہر میں ہی کسی مرکز کو قائم کیا جائے تو ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا تھا لیکن ان سے بات ہوئی تھی اور وہ جگہ دینے پہ راضی ہو گئی تھی تو پھر یہ کیس ہے ان کے حکم پہ کچھ لوگ کچھ نوجوان اپنے آپ کو اڑانے اور دوسروں کو بھی اڑانے اور زندگیوں کا خاتمہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتے جو تیار ہونے والے ہوتے وہ اکثر ان کی عمر بیس سار سے کم ہوتی ہیں وہ بچے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی بچہ کسی بھی عمل پر تیار ہو جاتا ہے کوئی بڑا کوئی عالم کے روپ میں ان سے کوئی بات کہیں تو ناظرین احسان راہ ساند کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا لیکن ایک مختصر سے وقوے کے بعد ایک بار پھر خوشحامدید آپ کو آج کے اسپیشل اور خصوصی جرگے میں اور میرے ساتھ ہیں تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الحرار کے سابق ترجمان جنہوں نے حال ہی میں اپنے آپ کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیے احسان اللہ احسان پہلی مرتبہ کس واقعے کو دیکھ کر آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے پشاور میں جو بازاروں میں دماغی ہوئے سب سب ہمارے گاؤں کے ہی لوگ اس میں مرے تھے جو ہم ساتھ ہمارے دوست بھی میرا دوست بھی اس میں تھا تو میں نے کہا یہ چیزیں غلط ہیں یہ یعنی ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا عام بازار میں یہ دماغی ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے لگا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ملالہ یوسف زہی کے بعد جو میں نے کمنٹس کیے آپ کا مجھے فون بھی آیا اس پہ آپ بڑے شدید برہم تھے اور آپ نے مجھے کہا کہ بھئی تمہاری ماں جو ہے آپ اس طرح کی بچی کے لئے دعا کرے گی تو جب ملالہ کی ذمہ داری آپ لے رہے تھے تو آپ کے اپنے حساسات کیا تھے اس وقت آپ خود اس پہ کنونس تھے یا ایک مجبوری کے تحت مجھے لطیف محسود نے فون کیا جو عامیر کا رابطہ کار تھا کہ آپ ذمہ داری لے لیں میں نے کہا آپ کی بات نہیں مان سکتا مجھے عامیر خود بتا دے تو پھر مجھے عامیر صاحب نے کہا مخابرے پہ انہوں نے حکم اللہ محسود حکم اللہ محسود کہ آپ یہ ذمہ داری لے لیں مولی فضل اللہ کا پرشر تھا انہوں نے یہاں تک کہے دیا کہ اگر آپ ذمہ داری نہیں لیتے تو ہم اپنی طور پر ذمہ داری لیں گے اور اس کو یعنی آرمی پبلک سکول کے واقعے کی جب آپ کو خبر ہوئی آپ کے اپنے حساسات کیا تھے اس وقت بہت سر میں اس وقت یہ خیبری جنسی میں تھا خرش اکیر میرے ساتھ تھے کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا مجھے کہا کہ آپ فالو کرے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوا ہے کون مرے ہیں اب پہلے تو خبر یعنی واضح نہیں تھا اس کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے تو میں نے فوراً اس کی مضمت کی اور میں نے میڈیا سے کہا کہ ہم اس چیز کے حق میں نہیں تھے پھر جب خیبری جنسی سے میں واپس گیا تو مجھے عمر خالف خلاصالی نے بولایا کہ تم نے کیوں مضمت کی بغیر اجازت میری اجازت کی بغیر میں نے کہا میں نے مجھے جو اچھا لگا مجھے جو لگا کہ یہ کام غلط ہوا ہے تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں نے اس کی مضمت کی ہے تو مجھے اس لیے بھی سرزنش کا سامنا تھا کہ آپ نے غلط کیا کہ آپ نے مضمت کیا لیکن میں اس چیز کے حق میں نہیں تھا اور مجھے افسوس ہے کہ مصوم بچوں کو مارا گیا یہ فیصلہ کب کیا آپ نے کہ میں نے جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے حکومت پاکستان کو اور آپ فواج پاکستان کو اور اس رستے کو ہمیشہ کے لئے ترک کرنا ہے دراصل ہوا ہی سابی ساب کے باتیں تو بہت زیادہ تھی یعنی چیزیں بہت زیادہ تھی میرا اختلاف تھا مجھے لگا تھا مجھے محسوس ہوا تھا تین چار سال پہلے کہ میں نے جو لائن پکڑی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے فیصلہ کرنے کچھ دوستوں سے مشورہ بھی کیا لیکن مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں جاؤں تو کس طرف جاؤں کیونکہ میں تولہ میڈیا میں ہونے کی وجہ سے شہرت بھی تھی تو دوستوں سے میں نے مشورہ کی کہ میں کیا کروں کچھ دوستوں نے کہا سائٹ پہ ہو جاؤ باہر ملک جاؤ یہ چیزیں لیکن میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں نے سچ کا سامنا کرنا ہے تو میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں جاؤں گا اپنے ملک لیکن میرے لئے میری زندگی کا مشکل ترین فیصلہ یہ تھا اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرح کے اور بھی لوگ ادھر ہیں کہ جو اس رستے کو ترک کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی رستہ نہیں مل رہا بہت سے لوگ ہیں سر بہت لوگوں نے یعنی ان کے خلاف جن دنے بھی آواز اٹھائی ہیں کچھ لوگ اس میں مارے گئے ہیں کچھ سائٹ لائن ہو گئے ہیں وہ بیچارے روح پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ ہیں علمی شخصیات ہیں اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ان چیز سے لوگوں کو احساس ہے نچلی سطح پر میں نے عام جنگ جو سے بھی بات کی ہے تو وہ بھی یعنی اچھا جو آپ کی جاننشینی اب جو کوئی بندہ کر رہا ہے ترجمان جو جماعت الہرار کا اسد و انصور اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ آپ خود جا کے سرینڈر نہیں ہوئے ہیں بلکہ آپ کو افغانستان میں یا کسی جگہ پہ پاکستانی سیکیورٹی فورسل نے گرپتار کر لیا ہے میں نے خود سرینڈر کیا ہے میں خود اپنی مرضی سے میں نے واپسی کا راستہ لیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا وہ جوہات میں نے آپ کو ان کے بتا دیا اور مجھے یہ ان کا پروپیگانڈا ہے دراصل وہ لوگ بہت زیادہ ان کو پتا ہیں کہ ان کے جو نچلی سطح پر جو فائٹر ہے وہ تنگ ہے جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تنگ ہے تو وہ اپنے آپ کو کھور کرنے کے لیے یہ پروپیگانڈا پہلا رہے ہیں کہ اس کو گرپتار کیا ہے لیکن یہ ساری غلط بات ہیں میں اپنی مرضی سے آیا ہوں پاکستان دشمنوں کی سٹریٹیجی آپ نے کیا محسوس کی ہے وہ پروپیگانڈے کے محاص کو زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پولیٹیکل فلیٹ فارمز اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری سیکیورٹی کے اداروں کو ڈی فہم کرنا چاہتے ہیں ان کی سٹریٹیجی کیا ہے یعنی اس کو اپنی اس خواہش کو وہ اگزیکیوٹ کیسے کر رہے ہیں سب کو میرے خیال میں سب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کو بھی اب حالیہ بیانات پر مورا فضل اللہ کے حالیہ بیان پر یا دیگر جو ان کے حالیہ بیانات ان پر آپ غور کریں اس میں آپ کو قومیت کی جلک نظر آئے گی تو وہ قومی بنیادوں پر اس چیز کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس جنگ کے دکھ اور تلخیاں بہت گہری ہیں ہزاروں مائیں روئی ہیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کے ہزاروں جوانوں کی بہنیں وہ بین کر چکی ہیں یا پھر یہ کہ لوگوں نے دکھ بھی بہت سے ہیں کلچر تباہ ہو گیا روزگار تباہ ہو گیا لوگ بے گھر ہو گئے کتنے سکول تباہ کر دیئے گئے کتنے سر کے پل تباہ کر دیئے گئے آپ نے بھی ترجمان کی حیثیت سے ہم جیسے بہت سارے لوگوں کو بھی تریٹ کیا ہوگا وان کیا ہوگا کسی لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا ہوگا مجھے اس بات کا